اسلام علیکم کیا حال جال ہے آپ سب کا ایہوپ آپ سب بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے ٹھک ٹھاک ہوں اور یہ جو جو میری آج کی ویڈیو پر اینڈرو آپ نے دیکھا ہے اے بی اے فیملی ہے امریکہ سے اور یہ جو نئی یوٹیوبر ہیں ان کے لیے بہت اچھا انہوں نے موقع جو ہے بہت فراہم کیا ہے کہ ان کو اوپر لائے جائے جو نئیو یوٹیوبر ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ جائیں ان کے چینل پر اور انشاءاللہ آپ کو ضرور سپورٹ کریں گے اور جی میں یہاں جو ہوں آج یہ شاور کٹن ہے جو باتروم میں لگایا جاتا ہے یہ میں سعودیہ سے ہی لے کے آئی تھی اور آج ہی میں مجھے ملا ہے اور کیونکہ کافی چیزیں ابھی بند پڑی ہیں جو میں ابھی سلولی سلولی جو ہے وہ ان کو اوپن کر رہی ہوں کیونکہ جب اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے تو بہت گھرمی آ چکی تھی اور ساتھ ہی رمضان تھا اور پھر میں نے کافی چیزوں کو ایسے ہی بند ہی رکھا میں نے کہا جب ٹائم آئے گا تو سلولی سلولی کرتی رہوں گی آہستہ آہستہ اب موسم جو نے کافی چینج ہو رہا ہے تو میں ون بائی ون کر کے جو چیزیں تھی ان کو اب سیٹ کر رہی ہوں اور آج میں ایتی جی اوپر والے پورشن میں اور یہ دیکھیں یہ میرے چار پائیاں ہیں اوپر والے روم میں میں نے سیٹ کی ہوئی ہے اگر کوئی گیسٹ بغیرہ آج ہے تو پھر ادھر ہم لوگ ان کو جی سلا دیتے ہیں یہ والا روم ہم ان کو دیتے ہیں اور یہ بچوں کی ٹوائز والی باسکیٹ ہے اور یہ جی اوپر والی سٹیرز ہیں اور میں نے سوچا کہ کیونکہ ویک میں ایک تفاہ جو ہے میں اوپر والا جو پورشن ہے اس کو میں ضرور واش کرتی ہوں کیونکہ آج کل ہواب بغیرہ بھی چل رہی ہوتی ہے اور ونڈوز پہ اوپر میں نے ابھی کٹن بغیرہ نہیں لگائے تو ایسے ہی ہیں بند تو میں زیادہ بند بھی نہیں رکھتی کیونکہ حبس وغیرہ ہو جاتی ہے تو تھوڑی سی میں اوپن ہی رکھتی ہوں جس کی وجہ سے پھر گرد وغیرہ آ جاتی ہے جو مجھے پھر صفائی تو کرنی ہی پڑتی ہے تو بچے گئے ہوئے تھے سپارہ پڑھنے اور پھر صبح ان کو چھٹی تھی تو میں نے سوچا کہ چلیں کوئی بات نہیں میں اوپر والا جو پورشن ہے وہ میں جلدی جلدی سے واش کر رہتی ہوں اور پھر جی واش کرنے کے بعد میں نیچے آئی تو میرے ہزبن چوتھے پھالا اور سبزیاں وغیرہ لے کے آئے تھے آج اور فینش ہو گیا تھا پھال بھی اور سبزی تو میں اب ایک دو ہی مگواتی ہوں کیونکہ زیادہ ڈیلی ہی میں جب بھی سبزی بنانی ہوتی ہے تو پھر میں فریش ہی مگواتی ہوں جب میں سعودیہ میری تب تو میں ویک کی سبزیاں لا کے ان کو بنا کے فریش کر دیتی تھی لیکن جب کی پاکستان آئی ہوں تو پھر میں ایک یا دو ہی سبزیاں مگواتی ہوں زیادہ نہیں پھر کبھی دال بھی بن جاتی ہے کبھی چکن میٹ بھی بن جاتا ہے تو پھر زیادہ دیر سبزیاں پڑی رہے ہیں تو وہ پھر اچھی نہیں تو اب جی سبزیاں آئی تھی ایپل اور بنانا تھے اور سبزیاں آج میں نے مکس ویجیٹیبل مگوائی تھی میں نے کہا چلیں یہ میرے ہزبنڈ کو اور مجھے بچوں کو میرے گھر میں بہت پسند کی جاتی ہے یہ والی ویجیٹیبل مچر گاجر اور آلو کو جو مکس کر کے ہم لوگ بناتے ہیں سبزیاں مکس ویجیٹیبل بہت مزے کی بنتی ہے اور آج میں یہ بنا رہی ہوں اور پھر میں نے جو تھی پکوڑے بنائے تھوڑے سے ہزبنڈ آگے تو ان کو بوک لگی تھی دوپہر کا ٹائم تھا اور بھی میں نے کھانا شانہ تو نہیں بنایا تھا سبزیاں لے کے آئے تھے اور میں نے سوچا کہ میں نے تو دال بگو دی ہوئی تھی چننے کی دال جو ہے نا وہ میں نے بگو دی ہوئی تھی تو سبزی پھر میں نے جو تھی وہ پینڈنگ کر دی وہ میں نے بنا کے تو میں نے فریز کر دی میں نے کہا چلیں پھر بنا لیں گے اس کو کل پر سو بنا لیں گے آج جو ہے نا وہ دال چاول بناتے ہیں تو پھر میری ہزبنڈ کہنے لگے کہ چلیں ٹھیک ہے اور میں نے پکوڑے بنائے ہزبنڈ نے جانا تھا واپس پھر اور میں نے بچے ابھی سپارہ بڑھ کے نہیں آئے تھے اور ہم لوگ دونوں جو ہیں وہ بکوڑے اور چائے جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں اور یہ بچوں کے جو ہے چوکلیٹ آہ فلیور والے جو آہ ویفر بسکٹ ہوتے ہیں وہ پڑے تھے وہ پی مجھے بہت پسند ہے وہ بھی میں ساتھ لے لیتی ہوتی ہوں اور میں بھی ساتھ ویڈیو میں نے کہا چلیں تھوڑی سی شوٹ کر لیتی اور میں ویڈیو بنانے میں لگی تھی اور ساتھ ہزبنڈ سے باتیں کر دی تھی گپ شپ اور میرے ہزبنڈ نے چلنے چلدی سے بکوڑوں کا صفایہ کر دیا بس اور بس میٹی میٹی گپ شپ کے بعد پھر ہم لوگ ہزبنڈ پھر چلے کے ویسے اس طرح کم ہی ہم لوگ بیٹھ کے کھاتے ہیں اور بچے جو ہے ابھی نہیں تھے آئیس پارا پڑ کے اور پھر میں نے جو تھی سبزیاں تو میں نے بنا کے رکھتی تھی پھر میں نے دال جو تھی وہ میں نے پکائی چنے کی دال میں نے کہا چلے آج جو ہے وہ بناتے ہیں بچوں کو بھی صبح چھوٹی ہے اور دال چاول اور ساتھ میں نے چکن آلوہ کے کٹلٹ بھی بنا لیے تھے بہت مزہ آیا تھا بہت مزے کی دال بنی تھی روٹی کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں اس طرح کی میں نے زیادہ وہ لمبا والا شورپہ نہیں کیا اور میرے گھر میں پسند بھی نہیں کیا جاتا زیادہ لمبا لمبا شورپہ لیکن میرے بچے جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں اور پھر ساتھ میں نے دال پکائی اور دال پکانے کے بعد میں میں نے یہ روٹیوں والا تھا تو جس پہ روٹیاں رکھتے ہیں اور وہ پھر میں نے ساف کیا گرم پانی میں رکھا ہوا تھا چولے پہ گرم پانی سرف اور ڈال کے تو اس طرح چکناہٹ بغیرہ جو ہوتی لگی تھی آئل شاید لگ جاتا ہے تو وہ پھر اچھے سے جو ہے نا وہ ساف ہو جاتا ہے بہت اچھے سے نکل جاتی ہے ساری چکناہٹ بغیرہ اور پھر میں کچن سے فارغ ہو کے آئی تو یہ تھا شام کا ٹائم تھا اور یہ میں نے نا سوفے کے اپنے کشن جو ہے وہ بنانے کے لیے دیئے ہوئے تھے بننے کے لیے دیئے ہوئے تھے یہ نیچے والا جو اوپر والا جو کپڑا یہ میں نے خود دیا تھا تو جو نیچے اس نے کپڑا لگایا اور مگزی لگائی ہے نا اور زپ وغیرہ لگائی ہے وہ اس چیلر نے خود ہی لگائی ہے میں نے اس کو ون تھاؤزنڈ جو ہے نا وہ میں نے اس آٹھ کشن بنے تھے تو ون تھاؤزنڈ اس نے مجھ سے لیا ہے اور بڑے اچھے سے اگر میں پہلے سوچ رہی تھی میں گھری بنا لیتی ہوں نا پھر میں نے سوچا کہ نہیں گھر نہیں بنا ہوں گی مجھ سے اتنی زیادہ نا صفائی سے نہیں بنے گا بنا تو میں لیتی ہوں لیکن اتنی صفائی نہیں آئے گی یہ والی جو مگزی ہے نا یہ فوم والی مگزی یہ مجھ سے نہیں صحیح نیٹ سے لگے گی تو وہ پھر میں بزار گئی تو بزار پھر میں بننے کے لیے دے آئی تھی اور نیچے والا کپڑا اور زیپ وغیرہ وہ اس ٹیلر نہیں لگایا ہے اور مجھ سے اس نے آہ ہزار جو ہے ون تھاؤزنڈ اس نے چارج کی ہے مجھے تو بڑا اچھا اور زیپ بھی آہ وہ چھوٹی والی زیپ نہیں لگائی وہ بڑی زیپ ہے اور کافی مضبوط بنائے ہیں اور کافی اچھے آہ صفائی کے ساتھ کافی نیٹنیس ہے اور میرا یہ بھی کام جو تھا نا پینڈنگ ہی پڑا ہوا تھا بس گرمی کی وجہ سے اور صوفے بچارے میرے ایسی پڑے ہوئے میرے کافی پچھلے ویلوگز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے ہی پڑے ہوئے تھے تو میں نے کشن بغیرہ نہیں ابھی تو وہ پھر اب جون جون موسم چینج ہو رہا ہے تو وہ گھر کی کچھ چیزیں جو رہ گی تھی وہ میں سیٹ کر رہی ہوں اور یہاں بس شام کا ٹائم ہو گئے تھا ہم اشا کے ٹائم جو ہے ہم لوگ کھانا جو ڈینر ہوتا ہے وہ ہم کر لیتے ہیں کیونکہ بچوں نے پھر سکول جانا ہوتا ہے تو وہ پھر کھانا شانہ حضم بھی ہو جاتا ہے پھر جلدی سو جاتے ہیں جبکہ سکول اوپن ہوئے ہیں اور جی ہم دال چاول اور ساتھ یہ اچار ہے جو دال چاول کے ساتھ میرے خیال میں سب کا ہی فیورٹ ہے اور ساتھ میں نے جو ہے چکن کے کٹلٹ بھی یہ بنا لیے تھے اور ساتھ سیلڈ اور بہت مزہ آیا ہمیں بچوں نے بھی اور کافی ہم نے گب شپ لگائی کھانا کھاتے ہوئے اور کافی انجوائی کیا ہم نے کھانا کھانا ہم لوگ ڈینر جو ہے ڈیلی ایسے ہی ساری فیملی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بیٹھ کے کرتے ہیں اللہ اللہ سب کی فیملیوز کو ایسے ہی اکٹھا رکھے آمین سما آمین اور بس مل جل کے کھانے میں اور اکٹھے بیٹھ کے کھانے میں بہت برکت ہوتی ہے اللہ تعالی برکت بھی ڈالتے ہیں اور بس یہیں تک تھی آج کی یہ میری چھوٹی سی ویڈیو اور میرا آج کی جو میں نے سیٹرڈے کو جو میں نے ڈے سپینڈ کیا ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے اور پلیز اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا انشاءاللہ میں بھی آؤں گی آپ کے چینل بھی ضرور اور بس میں ساتھ اچار بھی لوں گی چھوٹا جو بڑا بیٹا تو نہیں لیتا چھوٹا میرا بیٹا جو ہے نا وہ اچار کو مرچی بولتا ہے تو کہتا ہے ماما مجھے بھی چاول نہیں تھا کھا رہا تو اس کو بس میری بیٹی ہامنے نہیں رہا اور میں دے دیتی ہوں اسے وہ پھر آیا تو کان میں کہتا ہے ماما مجھے مرچی چاہیے چلیں جی پھر میریں گے اللہ حافظ دعاوں میں یادر کیگا